شہر کے بڑے ہسپتالوں میں بچوں کے اغواہ کی وارداتیں رک نہ سکیں جنہ ہسپتال سے نامعلوم خاتون بچہ اغواہ کر کے فرار لوہکین کا احتجاج ہسپتال اندازامیہ کے خلاف نارے تھانا گارڈن ٹاؤن میں موقع دمہ درج سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے تحقیقات شروع ایم ایس نے بھی تین رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی شہباز شریف دور کا ایک اور کارنامہ بے نقاب خزانے کو عربوں کا نقصان غیر قانونی طور پر پینتی سرب ستر کروڑ روپے کمرشل بینکوں میں رکھے جانے کا انکشاف تمام فنڈز مختلف بینکوں میں بارہ سو سے زائد آکاؤنٹ کھول کر منتقل کیے گئے فنڈز کہاں استعمال ہوئے میکمہ خزانہ نے معاملات چھپانے کی کوششیں شروع کر دی سانیہ فلروان برکی کا ڈراپ سین نو میں سے پانچ اہم ملزمان نے پولیس کو گرفتاری دے دی لاتیا گروپ کے سرغنہ افتخار لاتیا نے چار ساتھیوں سمیت گرفتاری دی ملزمان میں وقار علی، قدیر حسین، ذلفقار عرف سونی اور اشرف عرف بوگا شامل اس موقع پر ڈی ایس پی ملک داؤد اور نظر عباس بھی موجود تھے دیگر چار ملزمان تاہال فرار مرکزی ملزم افتخار لاتیا نے قبل از گرفتاری زمانت کروالی پولیس نے ملزم کو شامل تفتیش کر لیا ملزمان نے سات اگست کو تین بھائیوں سمیت پانچ افراد کو قتل کیا قتل کی واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی بھی تیاری شروع گورنر رفیق رجوانہ نے پندرہ اگست کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی منظوری دے دی اجلاس میں نو منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے اجلاس کی سمرین نگران صوبائی وزیر قانون نے گورنر کو ارسال کی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اگلی لائن آف ایکشن تیار کر لی مارل ٹاؤن میں دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ملاقات پنجاب میں وزیراعلا سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے ناموں پر غور مرکز اور صوبے میں مشترکہ امیدوار لانے اور مل کر چلنے کا آزم پنجاب اسمبلی کی اجلاس میں اپنی تیاریاں سامنے لائیں گے رانا تنویر حسین امران خان میہ والی کی نشست پاس رکھیں گے باقی چار چھوڑ دیں گے وزیراعلا پنجاب کے نام کا فیصلہ ایک سے دو روز میں ہو جائے گا امران کی تقریب حلف برداری میں شہباز شریف اور بلاول کو دعوت دی جائے گی ترجمان پی ٹی آئی فواد چوہتری میہ والی کی نشست رکھنے پر کپتان کا نیا انتحان ایڈ ایک سو اکتس نشست ایک امیدوار دو ہمائیوں اختر کے بعد ولید اقبال بھی انتخابی مہم کے لیے میدان میں آگئے ولید اقبال کا انتخابی مہم کا آغاز جشن کی تقریب سے شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں چوروں اور ڈوٹیروں کو ایک بار پھر شکست دیں گے کپتان میر کرکٹ میں اصلاحات پر بھی نگاہ ڈال دی پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے بڑا فیصلہ پی ایس ایل کو نئی انتظامیہ کے تحت نئے انداز میں چلایا جائے گا انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کو فوری تبدیل کیا جائے گا بعض صلاحیت کھلاریوں کو یقصہ مباکہ دیے جائیں گے پی ایس ایل کسی فرد کی نہیں پاکستان کی لیگ ہے عمران خان اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی سے تمام سیکیورٹی واپس لے لی گئی یوسف رضا گیلانی کو سابق وزیراعظم کی حیثیت سے سیکیورٹی دی گئی تھی گیلانی فیملی کا سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے کے خلاف آئی کورسی رجوع کرنے کا فیصلہ موسیقی